جی ٹوینٹی شکھر سممیلن کے لیے دلی کی سرخشہ کے کڑے بندوبست ہو ہی گئے ہیں اس کے علاوہ راجدھانی دلی کو بھارتی سنسکتی کے رنگوں اور سندر کلاکرکیوں سے بھی سجائے گیا ہے میٹھاک میں شامل ہونے کے لیے آنے والے مہمانوں کی سیکیارٹی کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور گھومنے کے بھی پختہ انتظام کیے گئے ہیں اور جانتے ہیں پردہان منتری کے جی ٹوینٹی ویجن کو ساکار کرنے کے لیے زمہ سنبھالنے والے پرنسپل سیکریٹری پی کے مشرہ دلی کے لیجی وی کے سکسینہ کے ساتھ تیاریوں کا خود جائزہ لے رہے ہیں آخر کیا سا ہے دلی کا دھوت نظارہ دیکھئے سپورٹ جس جگہ جی ٹوینٹی شکھر سممیلن ہونا ہے جہاں جی ٹوینٹی سمیٹ کے میٹنگ ہونی ہے اس جگہ کو ایک مہینے پہلے ہی تیار کر لیا گیا تھا اور وہ ہے پرکتی میدان کے آئی ای سی سی کنونشن سینٹر میں بنا بھارت منڈپم بھارت منڈپم کو بنانے میں قریب ستائیس سو کروڑ روپے کا خرچ آیا ہے اس پریسر کے بھویتہ ایسی ہے کہ جب یہاں جی ٹوینٹی کے بیٹک ہوگی تب پوری دنیا بھارت کے بڑھتے قد سے پریچت ہوگی آپ کو بتا دے کہ بھارت منڈپم کو میکن انڈیا کونسپٹ پر تیار کیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ رازدھانی دلی بھی چمک دمک رہی ہے جیسے جیسے جی ٹوینٹی سمیلن کا دن قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے رازدھانی جی ٹوینٹی کے رنگ میں رنگتی ہوئی دیکھ رہی ہے ہورڈنگ بینرز کٹ آؤٹ کی دیواروں پر جی ٹوینٹی کے ٹھیم پر پینٹنگز کی گئی ہے یہ تصویر دلی کے وکاس مارک کی ہے جہاں ایک سٹرچ پر جی ٹوینٹی کے لوگوں پینٹ کیے گئے اس کے علاوہ لکشمی لگر میٹرو اسٹیشن کو بھی جی ٹوینٹی کے ٹھیم پر پہلے ہی پینٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میٹرو اسٹیشن پر بھی وشیش سجاوٹ اور پینٹنگ کی گئی ہے پورے میٹرو اسٹیشن کو سجایا گیا ہے جی ٹوینٹی کے لیے وشیش روپ سے سب سے پہلے ہم آپ کو تصویر دکھاتے ہیں سامنے دیوار پر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی سمیلن میں بھاگ لینے والے دیش ہیں سب کے مانچتر آپ کو دکھائی دیں گے اور اس میپ کے ساتھ ساتھ سبھی دیش کے نام بھی یہاں پر منشن کیے گئے ہیں جی ٹوینٹی سمیٹ میں اس شامل ہونے کے لیے رازدھانی دلی میں آنے والے ویدیشی مہمان ایئرپورٹ پر پہنچیں گے ایسے میں ویدیشی مہمانوں کے لیے دیش کی سنسکرتی کو درشاتی کلاکرتی بنائے گئی وہ بھی ویسٹو آر تقنیق کا استعمال کر جی ٹوینٹی سمیٹ میں جب شامل ہونے کے لیے ویدیشی مہمان دیش کی رازدھانی دلی میں آئیں گے تو ان کا ستواغت جو ہے وہ ویسٹو آرٹ ہے جو ٹیکنالوجی ہے جو اس کا استعمال ایم سیڈی کر رہی ہے اس سے ہوگا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ ڈھولک نظر آئے گی اس کے بعد میں یہاں پر ایک سکش آپ کو نظر آرہ ایک کلاکار نظر آرہ جس کے ہاتھ میں فلوٹ ہے اس سے تھوڑا اور آگر آپ بڑھیں گے آگے تو ہرمونیم یہاں پر بجاتی ہوئی کلاکرتی لگائی گئی ہے اس کے بغل میں دیکھیں گے تو ایک مہلہ یہاں پر گائن کر رہی ہیں اس کے بغل میں دیکھیں گے تو یہاں پر ایک کلاکار ستار بجا رہے ہیں تھوڑا اور دوسری طرف چلیں گے تو یہاں پر تبلہ بجاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس کے آگے ڈھولک دلی ائرپورٹ کے ترمینال 3 کے انٹری گینٹ پوائنٹ کو شاندار طریقے سے سجایا گیا ائرپورٹ سے لے کر وینیو تک کے راستے پر پینٹنگ کی گئی ہے فوارے مورتیوں اور سجاوٹی فون سے ائرپورٹ کو سوارا گیا ہے دلی ائرپورٹ پہ اس طرح کی کچھ تصویر ان کو دیکھنے کو ملے گی دلی ائرپورٹ ترمینال 3 پہ ڈائل نے اور جو دوسری ایجنسیز ہیں ان لوگوں نے مل کے اس طرح کے آرٹیفیشل واتر فول یا اسے فوارا کہیں اسے کریٹ کیا ہے بھارت کے تمام پرانتوں کا تمام راجیوں کا جو کلچر ہے اس کو یہاں دیواروں پہ پردرشت کیا گیا ہے تاکہ اس راستے سے ائرپورٹ کے نکلتے ائرپورٹ سے نکلتے ہوئے شہر کی طرف جب مہمان آگے بڑھیں گے تو وہ اس اس کی جھلک پاپ آئیں گے G20 سنبیلن کے سر یہ بھارت کی ویویتزہ کو دنیا کے سامنے دکھانے کا بھی موقع ہے ایسے میں رازدھانی دلی کے کئی فلائی اوور کی دیواروں انڈر پاس اور سڑکوں کے کنارے ہریالی کے ساتھ سندر کراکرتیوں کو اکیرہ گیا ہے تاکہ دلی کی سندرتہ میں چار چاند لگایا جا سکے دلی کے ایل جی الگ الگ علاقوں میں جھا کر تیاریوں کا جائزہ لے رہے تھے دلی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے دلی اس ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے جہاں بیس دیشوں کے ٹاپ لیڈرز راشتہ دھکچ ایک ساتھ آ رہے ہیں اس کے پہلے ایسی کوئی گھٹنا دلی میں نہیں ہوئی ہے اس لیول کی یہاں ضرورت ہے کہ ایک ٹیم کی طریقے سے کام کیا جائے اور جو ہمارے دیش کی گلوری ہے خاص طور سے دلی سٹی جو ہمیں دکھانا ہے جو ورڈ لیڈرز کو اسے اس کی طریقے سے تیار کیا ہے پردھان منطری کے جی ٹونٹی وزن کو ساکار کرنے کا سمعہ پرنسپل سیکرٹری پی کے مشرا کے پاس ہے ایسے میں دلی کے ال جی وی کے سخصینہ کے ساتھ پی کے مشرا نے ان تمام علاقوں کا دورہ کیا جہاں آئیوجن ہونا ہے یا پھر جو وینیو اہم ہے کیندر سرکار کے ساتھ ساتھ دلی سرکار کے منطری بھی سممیلن سے جوڑی تیاریوں کا جائزہ لے رہے ہیں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے لہٰذا ہر سٹیچ کا موائنہ دلی کے شہری وکاس منطری سورب بھار دواج کا رہے ہیں تو ایک اچھی جو ہے تصویر دلی کی لے کے جائیں آدھونک دلی بھی اور احتیحاسک دلی بھی دلی کو سجانے سوارنے کے ساتھ ساتھ جہاں مہمان ٹھہریں گے آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دلی کے پانچ ستارہ ہوتل لی مریٹین میں جی ٹوئنٹی کے مہمانوں کے لیے خانے کے لیے لٹی چوکہ کا انتظام کیا گیا ہے میں نے تو الگ الگ ہوتلوں میں دیکھا سب لوگ الگ الگ ترقی کے جائیکہ بنا رہے ہیں آپ جو ہے یہ لٹی چوکہ کا الگ سے پرپیشن کر رہے ہیں لٹی چوکہ ہمارا دیش کا کافی ڈیمانڈنگ ڈش ہے جو ڈیلیگیٹس آئیں گے ان کو سوکیز کریں ان کو دکھائیں ہمارے ریجنز میں کیا کیا آویلیبل ہے ٹی وی نائن سے خاص باتچیت میں ہوتل مینجمنٹ نے یہ بھی بتایا کہ ویدیشی مہمانوں کو بھارتی پاکوان پرو سے جائیں گے تاکہ وہ دیسی زائقہ کا سواہ چک سکے ساتھ ستمبر سے ویدیشی مہمانوں اور ڈیلیگیشن کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ایسے میں آنے والے چند دنوں میں ساری تیار یہاں پوری کر لی جائیں گے کوٹنیتی کے مہاکمب کا دلی دربار سچ کر تیار ہو جائے گا بیور ریپورٹ ٹی وی نین بھائیتوار